بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے آپ کی ہر دل جائز حاجات کو پورا فرمائے معزز خواتین و حضرات ماہ ربی الاول کی انمول گھڑیاں چل رہی ہیں یہ مہینہ بہت ہی برکت اور بہار والا مہینہ ہے اس مہینے میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے پیارے ناظرین و سامائین آج ہم آپ کو ربی الاول کی مناسبت سے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ آپ نے بارہ ربی الاول سے پہلے پہلے کسی بھی دن کر لینا ہے اگر آپ ہر روز اس عمل کو بارہ ربی الاول تک کرتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کسی ایک ہی دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی اللہ تعالی آپ کی تمام قسم کی پریشانیاں تمام قسم کے غم ہر قسم کے دکھ تکلیف آپ کی ہر قسم کی مصیبتیں اور بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اللہ پاک اس مہینے کے صدقے سے اس وظیفے کے صدقے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری کر دے گا آپ کی ہر دعا کو فلفور قبول فرمائے گا اگر آپ نوکری پانا چاہتے ہیں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں مصیبتوں سے دکھوں سے غموں سے نجات پانا چاہتے ہیں اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان پیار محبت چاہتے ہیں یا آپ ابھی تک اگر بے اولاد ہیں تو اولاد پانا چاہتے ہیں یا اپنی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں دنیا و آخرت کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ کے حکم سے تمام حاجتیں پوری ہوں گی صرف آپ نے بارہ ربیع الاول سے پہلے کسی بھی دن یا ہر روز اس عمل کو کرنا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹے سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹے کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے بارہ ربیع الاول سے پہلے ایک مٹھی چاولوں کی لے لینی ہے ایک مٹھی چاولوں کو کسی برتن میں ڈال کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اول آخر پانچ مرتبہ سات مرتبہ یا یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم ضرور پرنا ہے اور درمیان میں آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی ون ہنڈر ٹائمز اللہ تعالیٰ کے تین اسم گرامی یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یہ آپ نے اس ترتیب سے پرنے ہیں ایک سو مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان تین اسم گرامے کی پرنی ہے اور ان چاولوں پر دم کر دینا ہے اور پھر آپ نے ان چاولوں کو اپنے چھت پر ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر پرندے ان چاولوں کو چگتے رہیں کھاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے پرندے چیڑیاں کبوے یا کوئی بھی پرندہ دم کیے ہوئے چاول کھائے گا تو اللہ کے حکم سے وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا آپ کی مشکلات سے نجات کے لئے دعائیں کرے گا آپ کی دعا کی قبولیت کے لئے وہ اللہ پاک سے گزارش کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چاول ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی ہر قسم کی پریشانی جس نیت سے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس نیت میں اس مقصد میں آپ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو واقعی میں ہمارا یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ہماری حوصلہ افضائی بھرانے کے لئے ایک مرتبہ درود پاک لکھ کر کمنٹمنٹ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ یہ وظیفہ کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں بیماریوں سے مشکلات سے نجات پا سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر